السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ پہلے اشعرے کو شریعت متحرہ میں کیا نام دیا گیا ہے اس کی دعا کیا ہے اور اس کی دعا کی فضیلت کیا ہے تو سب سے پہلی بات کہ رمضان المبارک کا پہلا اشعرہ اس کو شریعت کے اندر اشعرہ رحمت کہا جاتا ہے جیسے چاند دیکھا جاتا ہے چاند دیکھنے کے بعد اب جو بھی دن ہوں گے دس تاریخ تک یعنی دسویں روزے کی شام تک تو اس کو کہا جاتا ہے اشعرہ رحمت یعنی دس رحمت کے دن اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اور اس کی امت کو بہت شاری نعمتوں کے ساتھ نوازہ ہے اور اس اشعرے کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذات اپنے بندوں سے خصوصی نظر رحمت فرماتے ہیں اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں جب اللہ تعالیٰ کیسی بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے تو کبھی بھی اس کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا تو اب بات یہ ہے کہ اس اشعرے کی دعا کیا ہے وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں آپ نے اس کو بغور سننا ہے اشعرے کی دعا ہے یہ اشعرے کی دعا ہے آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے اب اس کا معنی کیا ہے معنی یہ ہے کہ اے ہمارے رب مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما اور تو بہترین رحم فرمانے والوں میں سے ہے تو یہ جو دعا ہے آپ نے پہلے جو دس دینے اس کے اندر پڑھتے رہنا ہے پڑھتے رہنا ہے پڑھتے رہنا ہے تو انشاءاللہ الرزیز اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اب بات یہ ہے کہ اس دعا کی فضیلت کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ نے آقا عدن عبیشن علیہ السلام کو ایک خصوصی دعا انعیت فرمائی تھی اور وہ دعا یہی تھی کہ اے میرے محبوب تو نے دنیا میں جا کر مجھ سے یہی دعا مانتے رہنا ہے اور علماء کرام صوفیاء عظام آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کو بار بار پڑھا جاتا ہے بار بار پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے سے خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر اس کی بخشش فرما دیتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ رماہی رمضان المبارک کی پرنور فضاؤں میں پرنور بہاروں میں اور اس کے پرنور ایک لمحات کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اس پرنور دعا کو پڑھتے رہیں اور اس کو اپنے ورد میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ والعزیز آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیئے تو اس ویڈیو کو لازمی طور پر لائک کیجئے چینل پر نہیں تو چینل کو لازمی طور پر لاغی بابرکار